سلوات پڑھو سوارے میں اجنے جی میں گھرانا لائک سلوات ہے واجب سمجھ کے سونی سلوات پڑھو التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولی اکل حجت ابن الحسن صلوات کا لہے والا آبائی فی حاد ہی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصفروں ودلیلہ وَأَيْنَا حَتَاؤْتُسْكِنَهُ وَرْزَكَتَوْوَنْ وَتُمَتِّيَوْ فِيهَا تَوِيلَ یا رب محمد وَاجْجَلْ فَخْرَجَاوْلِ محمد ربی صلی اللہ محمد امال محمد میرا مالک میرا خالق اس عبادت نوپنی باہرگائج منظورتیں مقبول فرما امین سارے اکھو دعاوا دی قبولیت دی جا ہے مجلس حسین دعا پی منگنا میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ میرا سطار اللہ میرا جبار اللہ میرا ذل جلال والی کرام اللہ جتاں جتاں مومن بے جرم قیدن انہ کو رہائی اتا فرما شاہ باشن جو بی مارن شفایہ بھی اتا فرما جو بے اولادن اولادن نرین اتا فرما میرا مالک حاضرین مجلس میں سمیت جو نیک شرعی حجات رکھ دیں میرا مالک جو محمد و آل محمدی شریعت مطابق جہد ہون اور ساری آمنتہ مرادہ پوریان فرما مومن مقصوص دعا پیان منگ دیں میرا مالک تو دانہ بھی نہ بہتر جان دیں میرا مالک جو ان کو دخ تکلیف پریشانی طور فرما میرا مالک ساری آخری اہم اور ضروری دعا سارے وارث سے حقیقی دا جلد ظہور فرما ساکھ اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا اللہم سلی اللہ محمدی و آل محمد سلوات پڑھو سارے ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دشمنت اللانت پاک سیداد دشمنت اللانت بلند سلوات پڑھو سارے اللہم تو سنجی ہو توارے بچڑے جیمن او گھار او بیڑے واسطانے سادہ آباد رمجیتن ذکر حسین امدر اجازہ سوئے تو میں اپنے مقصود سندہ آج نوکری پیشکار گینا جیگو پہ سونا بیٹے سونا دے سونا ذکر کرائے مولا بانی آنڈی توفیق آدھے اضافہ فرما بے سبت پہلے دل چاندے میں معصوم دہ ایک فرمان سونا مچا ٹھیکن آمدہ مقصدی پورا تھی گیا تے اپنا فارضی ادا ہو گیا معصوم میرے چھیمہ تاج دارے ولایت پی فرمان دے اللہم چھیمہ لال ولایت پی فرمان دے کہ جیڑا بندہ آخری بندہ دک میری آواز تو میں دی پہیے جیڑا بندہ ساری جادی مجلس سچ آکے ایمیں بہے کے تیوات اٹھو بنجے چھیمہ لال ولایت پی فرمان دے او بندہ ایمیں سمجھے جو میں ماند شکمی چون ہون بہر آیا جیڑا بات سمجھن دا بسم اللہ کیا بات ہے ہاتھ کہیں دے مہتواج نہ ہوں جیڑے جوان داد ریندن میں نے کوئی خوشی ہوندی ہے بسم اللہ بزرگان تو دعا گھنے نہیں ہیں بھائی جان بزرگو عزیزو ماند شکم تو مراد ہے کہ پچھلے گناہ ماف تے اگو احتیاط یہ سبق میں یاد کیتا ہے اچھا اے نہ ہوئی تو مجلس بھی فرمان سننے ہے بھی تے گناہ ماف تے اتھو اٹھی کے تے وقت نمس ہوا تے وقت توبہ چکیتی ہے میرا مرشد علی فرمان دے وقت وقت توبہ کرنا تو ہیدن المزا کے اچھا سارے تے الزام بھی ہے سید بادشاہ بزرگان دے اللہ تعالیٰ تشریف فرمائیں اے بزرگان دے پنشاہ نے یعنی ساکھوں مل لی گئی ہے ٹھیکے ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ایسا شیعہ توحید پرس نہیں تبہ جان تشیدی بنیاد ہی توحید ہے بسم اللہ مارفتل چرے تشیدی بنیاد ہی تبوت کوئی چوڑاندہ ایسا ہیک خطبہ ظاہر کر جس دا آغاز توحید کو نہ ہویا ہو ٹائم ہی تھوڑا ہے پڑھنا ہی تھوڑا ہے ٹھیکے بسے ہیک دعا دی خاطر حاضر ہو گئے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا خطبہ چوڑاندہ پیگمبر دے سب تو عظیم خطبہ دانام غدیر ہے اس تو ابھی آغاز توحید ہے انجام علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھے کیا بات ہے جے کو بولاں دا داند ہے سارے بولو کیا بات ہے بھے لو چارے بندے نارے لے بیٹھے ہیں میں ویدہ پیوں ہن کوئی نہ چلو تو سا میرا ساتھ نے سوچا تھوڑا جیا توجہ ہے پیگمبر اور چلو گالی آدھا گئے خطبہ فدق پڑھو خطبہ فدق میری مقدومت سے ہیں عربی نہیں ترجمہ پہلے ہیں دو سترہ ترجمہ ہے کہ بی بی پہ فرمیدن کہ کتنی عظیم ہے او ذات کہ جس کو لو منگو وطوی دیندائے نہ منگو وطوی دیندائے کیا بات کیا بات ہے بھے سلام ہے بھائی میرے بانے سی ہوسلا وزائدہ شکریہ پس آخری بات آل محمد بہت بڑا مجتحد ہو گزر ہے بہت بڑا شیعہ بہت بڑا نوکر اصلا شیعہ ہے نوکر ہے نراز سیگیو شیعہ ہے تا سلمان ہے نوکر ہے تا بوزر ہے اصلا فقط مانگت ہیں سوالی ہیں پینے ہیں گدا گا رہے ہیں بہت بڑا مجتحد ہو گرے جائیں ہک نہیں دو نہیں بلکہ جائیں سات ماسومدہ دور ڈٹھائے سات ماسومدہ نام کیا حص جناب وحب نام کیا حص وحب پیو دنا کیا ہے عمر بھتری جا کے اندھا ہے منصور دیوان کی دا نا کیا ہے وحب لکب کیا ہے بحلول آہ ہے کیا بات ہے بھائی سمنا نہیں سمنا نہیں اے بحلول ہی کوں حادر دیماغی دی وجہ سریندین لکب آئیندہ یعنی کہ بغداد ہی کھ حادر دیماغی اتنا ہا یعنی کہ خوش طبیعت اتنا ہا کہ کوں بحلول دینا دوں نا ہی دا وحبہ آل محمد گھرانے دا بہت بڑا مجتہ دا اس دے ہر حرکت وچے ایک حکمت ہون دیئے اے سن دے اس حضا کرنا گلو جو کانے کو گھوڑا بنا کے نہیں آل محمد فرمان دا مطابق اس مجنون دی شکل اختیار کی دیئے بس تھوڑے تعریف کرا کہ کرسی دا بھی علی دے ہی دیوانے دا بس انتظار نہیں پڑھ لو سارے پڑھ لو پڑھے آسی سننے آسی زندان ویج ملقات تے گیا ستویں بادشاہ دی ملقات تے تے بے شمار شابہ حق بندے زندان ویج ملقات دے دوران ستویں شہنشاہ یہ پیر دی ٹھوکر نا لفظ مجنون لکھیا این بحلول ڈٹھا واپس ولیا گھر گیا ہے بازار گیا ہے نہیں سیدھا قبرستان لگا گیا ہے ڈٹھی ہوئی قبریج میں لتا ہلیندہ بیٹھے حاروند سیپائی آئیں دیکھ کے دنے بحلول جل بازار جل دربار جل گھار جل رونک دیکھ چہل پہل دیکھ شہر خاموشاں قبرستان کیا بے ٹھک رہے نئے جنہا دو چار دا آنکھیں نا جو جل دیکھ کے دے بکواس بند کرو جنہا سارے حکری آمنہ اتھائیں توجہ نہیں توالی یار توجہ ہی کوئی نہیں توالی دیوانے بیٹھوالی دے سارے پرمانے مستانے پہ یادن جنہا سارے حکری آمنہ اتھائیں تباس کی بلا حکر بندے میرے شیمہ مولا وہ ان کے شکایت کی تھی مولا بحلول کو روکو کیوں امام فرمائے کیوں ہکتاو مٹی دیاں دھیریاں بڑھا کے نا تے جنہا دی نلامی بے ٹھک رہن دے مولا جنہا دا میار ودہ گھٹین دے اوکو روکو امام فرمائے سون اگر بحلول دی کوئی ہور شکیت ہے تمہیں کو ڈس جنہا دے ماملے چھو میں بحلول کو نہیں روک سکتا کیا بات ہے بھئی تیری توجہ دی کیا بات ہے بھئی حلالیا موالیا کیا بات ہے بھئی سارے بلے شوہی دری جنہا دے ماملے بسم اللہ میں بحلول کو نہیں روک سکتا آدھے مولا اوک کیوں امام فرمائے اوندھی اپنی جگیرے جتنی ویچے جتنی رکھے آدھے مولا تو پاگلے دیوانہ امام فرمائے دن خاموش دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی وقالت نہیں کرتے امام فرمائے دن جاؤ میرے بحلول کو پاگل مت کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے تو سانجی ہو بلند سلوات پڑھو سارے کسیدہ آلی دہ ہی دیوانے دا شوک بغداد سنٹر جو بیٹھا ہے فرمائے شاہ کافیوں نے بزرگان دے کسیدہ ہے لیکن واقت اتنا کوئی نہیں والکہ سے مقام تے انشاءاللہ نراض نہ ہوئے جو دے بزرگان ممنہ میں کوئی فرمائے شکیتی ہے چوک بغداد سنٹرچ بورڈ لائی بیٹھا ہے بحلول پیرادائز پراپٹی ڈیلر توجہ ہے سیٹی دی آواز ہے یہ میری کوئی نہیں آئی میں آکھا ہے کہ بحلول پیرادائز پراپٹی ڈیلر دا بورڈ لائی بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھا ہے او بغداد دے لو کو میں علی دہ دیوانہ پروانہ مستانہ ایلی دا ادنا غلام ایلی دی جتی دا صدقہ جنت بیٹھا بی چینہ خطردانے کھڑا پڑتے ہیں کیا بات ہے بھئی تے جیڑا اعلان کیتا ہے میں جناب کو قصید درانگ کے پیش رہینا توجہ ہے نا سارے اندی بابا سلواز سارے اگلے پچھلے ملکے پڑھو اللہ ہمار آو بھئی بسم اللہ نا رول در بیدھے تو نا رول در بیدھے تو جھکا ہے اپنے نا سارے تو نا رول در بیدھے تو جھکا ہے اپنے سارے تو بڑا ہی سکھی ہے اے گھرانا اعلیدہ نا رول در بیدھے تو سارے بولو اے در بیدھے تو جھکا ہے ملے پاسے بڑا ہی سکھی ہے اے گھرانا اعلیدہ نا رول در بیدھے تو سارے بولو اے دری نا رول در بیدھے تو جھکا ہے اپنے سارتوں بڑا ہی سکھی ہے گھرانا اعلیدہ فردی سانی دے پوریت و جو کینے بھائی نا رول در بیدھے تو جھکا ہے اپنے سارتوں بڑا ہی سکھی ہے گھرانا اعلیدہ فردی سبھی کل نبی جہند سائے ہرمہ ہوتا جی سارا زمانا اعلیدہ سارے بولو اے در بیدھے تو بہت میرے پانی تو سانجیو تو ارے بچے دے جیون اعلان کیتا ہے ہروں دا گزر ہویا واقع ہے تو ارے بچے نو یاد بندے گو ریک کیا دائے پوچھتا پیائے مجمع کٹھا کیوں ہیں بندہ لے کیا دائے اے راش ایسوا سے جمعیں جریوں اس ترجمانی کیتی ہے دیوانے دی شید رنگ پیا سنوینا سنا بھائی جو مشکل کشا ہے جندے نوکرانے لتے سے جوالائے بگدادا چوک گہ گاندی بھیڑے جنت پیا بیچے دائے دیوانہ علیدہ کربلا دی خاک کو ماندی جھولی سمجھ کر لہے بیٹھے ماذا رب جیڑے مقصد وہاں سٹھو رہے ہو کیا بات ہے میں جملہ تو وداہ گیا لیکن ہر ذاکر جو پڑتے شاہ بھا شاہ میں کہے کربلا دی خاک ہوں ماندی جھولی سمجھ کے لہے بیٹھے جنہیں کو لفظان دی ذاکرین المحبت ہے ہیک لفظ دیوان سے چلو اضافہ کر دیوان کچھتا مجمع دو نمازان دے مشتر کا وقت جو لہے بیٹھے کیا بات ہے ہای 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 ہے کیا بات ہے بھئی بڑا سوڑا سوال کی تمہار پوچھتا پیاء چوکھی تیرے جلت ہے اتنا آدھان ترونجھا میں نا زینت ہا نا زمینت ہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے علیدیہ جائیہ راضی ہوئن اکبر دی مہد دا مکیاللہ بیٹھا ہے تیادہ بیٹھا ہے لوگو میں دا دھا گریبا بس پریشانی ہونا بہن تھوڑا پڑنا ہے ہیک یا ڈوبان کہیں پہ سو پیرے کہیں پہ سو پتھر کہیں پہ سو نیزے آواز آنڈیے شکران لیلہ الحمدللہ آواز قدرتائی او سارے جہان والے آو دیکھو این ہندن میرے آشک این ہندن میرے آشک علا دارو مولا تو کوئی گام نہ دکھائے سوائے گام شبیر دے ہر کوئی من گیا ہے ایک شیطان نہیں منے دا آواز قدرتائی تو کیوں منے سے شیطان نہیں کیا دے مالک سورہ دی ہیک آگ کھلیے اگل یاد آگیے بدرد پر دے رانے انہوں نے دے حق کے دعا کر چھوڑائے ہیک آگ سورہ دی کھلی ہوئیے سورہ کو حکم کر اے اپنی چالی آگ کھولے اپنی ساری تپش اپنی ساری گرمی این مظلوم تے پہنچاوے اے مظلوم صبر کرے تام امن سان جو وڈا سا بے رہے کیا بات قدر کیتی وے حکم تھا سورج کو بس سورج کو حکم ہویا ہے بھائی جان ڈاہ درجے گرمی ودھیے حسین نے پہلا بٹن کھولنا شروع کیتا ہے وی درجے گرمی ودھیے حسین نے آسینہ اُلٹنیا شروع کیتا ہے ازادارو جانا چالی درجے دے گرمی گئیے نا ہونوالے سورج آدے حسین میں مک گیا تُو بطول دا پترے میں مک گیا شالہ بس دے رو شالہ بس دے رو میرا امام کمار تے ہاتھ رکھا ہے تے سورج دے پاس دے کے فرمے دیں تُو بے شک لہیا ہنکول میدے حادر شبیر دا دم مے و تیری چالی اکھ بھامے لکھو وے اکبر دے سیکھ تو کم مے سیادہ دے آجا پتر دی موت پچائی بیٹھا میرے دل وے جہور ورم میں شبیر دے دل کو کھا گیا ہے زینب کل سوم دا گھا شالہ بس دے رہے ہیں شالہ بس دے رو علید یا جہینہ راضی ہمان بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بہن سونے مکان دے بیس ہیں کیا بات ہے ہیک دا ہیک بند بدرگان دا لکھ ہویا مسلط بہہ کے لکھ دے آئیں اٹھما قاتل ہے نا اٹھما قاتل سارے اکھو بے شمار اکمینہ خنجر تے خنجر انگلی تے پھیندان دا درجات بلند ہمان جملہ یاد آگئے علامہ حسین بچارہ سیبتہ فرمی دے رہا دینے کہ خنجر شمر دی انگلی تے نہیں بطور دیاں دھیاں دے جگر تے پھینے ایک قریب آیا ہے حسین میں تے گزر با مرینہ میرے امام لٹھا ہے قاتل دے پاسے وط رٹھا ہے کربلا دی نگری بیچ ہیک نور دی امباری لٹھی ہے ہیک پاس سننا نائے بے پاسے ڈکھے پاسے یا لی مائے ہائے ہائے حضہ دارو جنا میرے امام نے ماں کو آنڈا رٹھا ہے تو کوئی وقت یاد ہے کہ قاتل دے پاسے رٹھا ہے میرے امام نے قاتل دے پاسے رٹھا ہے خنجر جہت پا کہ میرے امام کیڑا درد بھڑا وین کی دوائی سیادہ دائے اکلا دے رکواد اوہے ظالم وہ میں کو کرا آنڈے سکبال میرا نانا یا گئے کاربا ویچ گھین بھی اجڑے دونا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہونڈلیز کی رشتہ وہ ماں وعدہ دلیت کہیں ممیزال میں کما دے زامنے قتل کہیں میرے چھوڑ سارا دیو سارا دیو سیادہ دے ظالمہ میں گما کنگیا شالہ وصدہ رہے نبی ٹوڑ دے قریب ہیں دیکھے دو سوین میں اولیل آدم رسول کشب منگ دے میں دیو راب کلو منوا دیو تین راب دیا مردیاں خرید کر گی دیا میرا امام لیتھائے نانے دے پاسے دیکھے میرا امام کیڑا جواب لیتے سیادہ دے میں یا نئی آدھا 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 نا سائی میں کو اکبر پتر جیو آدھے آدھا بھی آئے نہیں آدھا آدھا بطانوی چھو میں کو سگر آدھے مگوی آدھا مگوی آدھا کیا بات کیا بات بھائی کیا بات آدھا 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 چھالا بستہ رہے میرا امام فرمی دے آخری بند دعا میرا امام فرمی دے ظالمہ مگو کیوں مرے نا آدھے جاگیر دتم سیاد آدھے مجھان دا تے جاگیر ملنی کو ہی آئے آئے ظالمہ جو سائن بے شک نہ دو نہ کر جی نے کو دئی اکس وہیں تھی آباد آمائے چپ راز آدھا کو کو فکر نہ کر میرے بہر مرد آمائے بلکل بہر رن یا کیا بات بھائی کیا بات اچھا بٹی گار اے لش تڑی تو ٹور وی سی پی جے ہاتھ دے پہر بنے زا او گھنچا درما زہرا والی تیڑی تاہ تو لہنہ ہاتھ مار کی آگ ہائے حسین دیلی بھینی دے